السلام علیکم کلاس ٹینٹ امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے اید اور سمر ویکیشنز کے بعد ہم لوگ اپنے ویڈیو لیکچر والے سیشن کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کی اید اور سمر ویکیشنز اچھی گجری ہوں گی ہم لوگ اپنے ویڈیو لیکچرز کی طرف آتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے بچے وہ ہم لوگوں نے جو پریویس لیکچر میں جہاں پہ ہم لوگوں نے انڈ کیا تھا اس کے بعد سٹارٹ کریں گے بائیو اور آر لیکچر نمبر ٹونٹی سیون ہے ٹونٹی ایٹ بھی ہو سکتا ہے ٹونٹی نائن بھی ہو سکتا ہے جتنے ویڈیو لیکچرز ہیں ڈے ون سے لے کے آج تک وہ سارے کے سارے بائیو کی پلے لسٹ میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو نمبر ہوا لیکچر کا وہ بھی آپ لوگ اپنی کوپی سپوپل لکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بچے وہ ہے ہمارے پاس دیویجن آف نروس سسٹم ہم لوگ نروس سسٹم کی دیویجن دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ہم لوگ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ جو نروس سسٹم اس کا کام کیا ہوتے آپ کے پاس اور اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور ہر پارٹ کا فنکشن کیا ہوتے اور آپ کا جو ہوم ورک ہے آپ لوگ سکیچ بنائیں گے نروس سسٹم کا جتنا آج کے ویڈیو لیکچر میں جہاں تک پڑھا ہوئے ادھر تک یہ آپ کا سکیچ ہونا چاہیے نہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے نہ اس سے کم ہونا چاہیے تو اینڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیو لیکچر کے اینڈ میں کے لاسٹ پارٹ کون سے اور کون سے پارٹ کا آپ لوگوں نے سکیچ بنانے اور آپ کا ویڈیو لیکچر کے اندر جو سکیچ آپ لوگ بنائیں گے وہ کہاں سے لے کے کہاں تک بنائیں گے یہ آپ کا ہوم ورک ہے بچے ہوم ورک کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ آپ لوگ اپنا ہوم ورک اپنے گروپس کے اندر بھیج دیں گے آپ کے گروپس بنے ہوئے جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف نروس سسٹم کی نروس سسٹم کی دیویجن کیا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے نروس سسٹم کیونکہ نروس سسٹم ہوتا کیا ہے آپ کے پاس تو ہم لوگ کہتے ہیں نروس سسٹم کنٹرولز آل دا ایکٹیوٹیز آف آرگینزم میری آپ کی جتنی ایکٹیوٹیز ہیں میں بچے بور رہا ہوں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں اس کے علاوہ میں ساتھ ساتھ اپنے مصدرز کو یوز کر رہا ہوں میں یہاں سے چل کے کبھی وہاں جاتا ہوں وہاں سے چل کے دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں تو یہ ساری کی ساری میری کنٹرولز ایکٹیوٹیز ہیں ان ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پارٹ میرے اندر پریزنٹ ہونا چاہیے اور اس پارٹ کا پراپر کام کرنا لازمی ہے اس پارٹ کے ہر نیوران کا پراپر کام کرنا یا فنکشن کرنا لازمی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو پارٹ ہمارے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ سسٹم ہمارے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں وہ کون سو ہوتے ہیں نروس سسٹم نروس سسٹم ہے دیڈ سسٹم دیڈ کنٹرولز آر دا ایکٹیوٹیز آف آرگینزم جتنی ایکٹیوٹیز ہیں فار ایکزامپل میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل دیتا ہوں لیٹس پوز میں رائٹنگ میں کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں رائٹنگ بورڈ کے اوپر میں لکھ رہا ہوں تو فار ایکزامپل رائٹنگ رننگ واکنگ سٹنگ سلیپنگ ایکسرسائز جتنی کی جتنی ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ ساری کی ساری کون سا سسٹم کنٹرول کرے گا آپ کے پاس نروس سسٹم پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہومنز یا پرائیمٹس کے اندر اب پرائیمٹس کون سی چیز ہوتی ہے ہومنز اور ایڈر ہائر اینیملز ہومنز کے ساتھ جو دوسرے ہائر اینیملز سائنٹس جس کو رکھتے ہیں بچے وہ ہوتے ہیں ایپس یا چیمپینزی تو ہم لوگ کہتے ہیں پرائیمٹس بک کے اندر لکھو گا آپ کے پاس ہومنز پلس ایڈر ہائر اینیملز تو آپ اس کی جگہ پرائیمٹس بھی لکھ سکتے ہیں کہ پرائیمٹس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں ہومنز اور ایپس یا چیمپینزی تو ہومنز اور چیمپینزی کے اندر ان کا جو نروس سسٹم ہوتے ہیں بچے اس کو ہم لوگ کلسفائے کرتے ہیں دو پارٹس کے اندر کہ ہمارے نروس سسٹم کے کتنے میجر پارٹس ہوں گے آپ کے پاس دو میجر پارٹس ہوں گے اور وہ دو جو میجر پارٹس ہوں گے وہ آپ کے پاس کون کون سے ہوں گے بچے ایک ہوگا سی این اینس اور دوسرا ہوگا آپ کے پاس پی این اینس CNN سے مراد کون سی چیز ہوتی ہے بچے آپ کے پاس central nervous system اور PNN سے مراد کون سا nervous system ہوتے ہیں آپ کے پاس peripheral nervous system تو primates کے اندر جو nervous system ہے اس کی classification کتنے parts میں ہوتی ہے two parts کے اندر which one number one is a central nervous system and the second one is a peripheral nervous system تو ہمارے اندر ہمارا جو دماغ ہے اس کے دو major parts ہیں ایک آگیا سنٹرل اور ایک آگیا پیریفریل پیریفریل کہتے ہیں انڈ والے نروس سسٹم کو پھر ہم لوگ ڈسکس کریں گے بچے سنٹرل نروس سسٹم کو کہ جو سنٹرل نروس سسٹم ہے یہ کیا ہے تو سب سے پہلے پھر اس کی ہم لوگ ڈیفینیشن کریں گے کہ the main are the major part of a nervous system that further made up of two parts is known as a central nervous system the main are a major part of nervous system nervous system کے کتنے پارٹس ہیں ابھی آپ کو بتایا ہے بچے دو پارٹس ہیں کون کون سے دو پارٹس ہیں آپ کے پاس ایک پی این این سے اور ایک سی این این سے لیکن نروس سسٹم کا جو major part ہے وہ کون سے بچے آپ کے پاس central nervous system the main are the major part of a nervous system that is further made up of two parts اب یہ جو central nervous system ہوتا ہے یہ major part ہوتا ہے لیکن اس کے further دو پارٹس ہوتے ہیں اب اس کے further دو پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتے آپ کے پاس brain اور ایک ہوتے آپ کے پاس spinal card تو ہم لوگ کیا کہیں گے کہ human nervous system is made up of two parts central nervous system and peripheral nervous system and the central nervous system is the further composed up of two parts number one is a brain and the number two is a spinal card اب brain کیا چیز ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں the major part of a central nervous system nervous system کا major part central nervous system central nervous system کا major part آ گیا brain آپ کے پاس اب brain کہاں پہ present ہوتے ہیں اس جگہ brain present ہوتے ہیں بچے یہ آپ کے پاس brain کی جگہ ہے یہ ساری کی ساری ہم لوگ کہتے ہیں brain present ہوتے ہیں part of skull skull کہتے ہیں خوپڑی کو یہ خوپڑی ہے اس کی اوپر سے muscles یہ گوشت وغیرہ اٹا دیں تو اندر خوپڑی ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ خوپڑی کا جو آپ کے پاس major part یہ جو skull کا major skull کے اندر آپ کے پاس کونسی چیز ہوتی ہے آپ کے پاس brain present ہوتے ہیں اب skull کے کونسے part کے اندر brain present ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں skull کے جس part کے اندر brain present ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں cranium کا اور اس کا نام ہوتے ہیں آپ کے پاس brain box اس کا مطلب ہے یہ والی جو bone ہوگی this one اس bone کا نام کیا ہے آپ کے پاس جب ہم لوگ آگے bone کی classification پڑھیں گے تو اس bone کا نام آئے گا آپ کے پاس cranium اس cranium کو ہم لوگ کہتے ہیں brain box تو brain کہاں پہ present ہوتے ہیں the major part of a nervous central nervous system present in a part of skull اور کونسے part میں present ہوتے ہیں آپ کے پاس cranium میں یا جس کا نام کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس brain box hardest bone ہوتی ہے سخت bone ہوتی ہے چھوٹی موٹی انجری سے یہ bone damage نہیں ہوتی اور اس کا جو دوسرا part ہوتے ہیں central nervous system کا وہ کونس ہوتے ہیں بچے spinal card اب spinal card کو کیسے define کریں گے arise from posterior part of brain اب دیکھیں یہاں پہ brain یہ posterior part of brain ہے سارے کا سارا end والا point ہے front والا point نہیں ہے back والا point ہے تو ادھر سے آپ کے پاس spinal card arise ہوگا the posterior part this one جہاں سے ہماری گردن start ہوتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں this part is unknown posterior part of brain اور اس part سے آپ کے پاس جو چیز arise ہوتی ہے وہ کونس ہوتے ہیں بچے آپ کے پاس spinal card اب spinal card present کہاں پہ ہوتے ہیں یہ vertebral column ہے read کی ہڈی ساری کی ساری اس کے اندر آپ کے پاس کون سی چیز present ہوتی ہے بچے اس vertebral column کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں spinal card present ہوتے ہیں اب دیکھیں central nervous system کے کتنے پارٹس آگئے دو ایک brain اور ایک spinal card brain کے در پرزنٹ ہے جی cranium میں spinal card کے در پرزنٹ ہے vertebral column میں تو یہاں ہم لوگ کہتے ہیں central nervous system کی protection کرنے کے لئے کون کون سے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک پارٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس cranium اور ایک پارٹ ہوتے ہیں vertebral column تو ہم لوگ کہتے ہیں the central nervous system is protected by cranium and spinal card sorry cranium and vertebral column تو central nervous system کی protection کتنے پارٹ سے ہوتی ہے بچے ایک ہوتی ہے cranium سے cranium کے اندر کون سا پارٹ ہوتا ہے brain اور دوسرا ہوتا ہے vertebral column vertebral column کے اندر کون سا پارٹ ہوتا ہے spinal card is it clear بچے اب ہم لوگ discuss کرتے ہیں brain کو کہ یہ جو brain ہے ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے تو brain دماغ جس کے پاس دماغ نہیں اس کی activities control نہیں ہیں وہ جو مرضی کریں ہم اس پہنسے گے نہیں ہم simple کہیں گے اس کا دماغ کی کام نہیں کر رہا تو ہم لوگ کہیں گے all activities of organism is controlled by brain جتنی activities ہیں ساری کی ساری activities کو control کرنے کے لیے کون سا پارٹ ہوگا آپ کے پاس brain اب brain کہاں پہ present ہوتا ہے ابھی آپ کو بتایا brain is a present in a brain box and the other name of a brain box is a cranium تو کس کے اندر present ہوتا ہے بچے cranium کے اندر cranium کس کی bone ہوتی ہے cranium آپ کے پاس bone ہوتی ہے skull کی تو brain کس کے اندر present ہوگا brain box یا cranium کے اندر پھر اس brain box یا cranium کے اندر دماغ کو cover کرنے کے لیے الگ سے تین membrane ہوگی کون سی چیز ہوگی بچے three membranes are present inside the cranium are a brain box ان کا کام بھی ہوتا ہے آپ کے پاس دماغ کی protection اور ان کا نام کیا ہوتا ہے آپ کے پاس meninges membrane کا نام کیا ہوتا ہے آپ کے پاس meninges یا meningitis meninges زیادہ تر پر announce کرتے ہیں کہ ان brains جو three layers ہوتی ہیں یا جو تین membranes ہوتی ہیں ان کو کس کا نام دیتے ہیں meningitis کا بچے اب ہم لوگ کہتے ہیں دماغ کے اندر parts ہوتے ہیں ventricles ہوتے ہیں یا chambers ہوتے ہیں آپ لوگ آگے جب جائیں گے hemisphere discuss کریں گے دماغ کے اس طرح کے hemisphere ہوتے ہیں ایک right اور ایک left ان hemisphere کو ہم لوگ کہتے ہیں parts یا ventricles of brain parts یا ventricles of brain plus canal central canal of spinal card کے اندر ایک fluid present ہوتے ہیں بچے اس fluid کا نام کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس cerebral spinal fluid اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں c s f c s f اب c s f کہاں پہ present ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں parts of brain brain کے جو ventricles chamber یا part ہوتے ہیں plus central canal of spinal card spinal card کی جو central canal ہوتی ہے اس کے اندر اور دماغ کے جو parts یا chambers ہوتے ہیں اس کے اندر ایک fluid present ہوتا ہے اس fluid کو کس کا نام دیتے ہیں c s f اس fluid کا کام کیا ہوتا ہے بچے c s f کا اس کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دماغ کی کیا کرتے ہیں protection کرتے ہیں ہم لوگ jumping کرتے ہیں running کرتے ہیں گرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمارے cranium یا brain box پارٹس کے ساتھ strike نہیں کرتا دماغ کے part آپس میں strike کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے اندر cushion material ہوتا ہے اور وہ cushion material کون سی چیز ہوتا ہے آپ کے پاس c s f یہ ان کو آپس میں strike کرنے سے کیا کرتے ہیں protect کرتے ہیں پھر ہمارے پاس جو brain ہوتے ہیں اس کے بھی further three parts ہوتے ہیں کون کون سے part ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے four brain ایک ہوتا ہے mid brain اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس hind brain تو brain brain کس کا part ہے آپ کے پاس central nervous system کا brain کے further کتنے parts ہوتے ہیں بچے three parts کون کون سے three parts ہوتے ہیں آپ کے پاس four brain mid brain and hind brain تو آنے والی video lectures میں انشاءاللہ ہم لوگ ان کو discuss کریں گے آج والا video lecture کم رکھے کیونکہ آپ لوگ 10-15 دن کے بعد دوبارہ اپنی study کی طرف واپس آ رہے ہیں تو آپ کو واپس آتے ہوئے ایک دو دن لگیں گے تو ایک دو دن میں جب تک آپ اپنی routine میں آئیں گے video lectures کا دورانیاں کم ہوگا تاں کہ آپ بچے سارے کے سارے اپنی پڑھائی کی طرف یا اپنی study کی طرف واپس آ جائیں next video lecture میں انشاءاللہ ہم لوگ discuss کریں گے parts of brain کو تب تک اپنا بہت خیار رکھئے گا شکریہ والسلام خدا حافظ